بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر شریعت کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے تو بنی اسرائیل کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل دراصل تھے کون جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے کون تھا زمین کے اوپر جنات تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے تو جنات وہ مخلوق تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ خیر اور شر میں سے چوز کر اس سے پہلے فرشتے موجود تھے لیکن فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں وہ خیر اور شر میں سے چوز نہیں کر سکتے جن وہ پہلی مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذرا یہ چوئیس دی تو جنات نے کیا کیا موسٹلی جنات نے آپ تھوڑا سا دراج ہیں مجھے ایسے دیکھنا پڑا ہے موسٹلی جنات نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کی روش اختیار کی ٹھیک ہے تو زیادہ تر اگر اکثر آپ کو قرآن میں بھی جنات کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں شیعتین ہی کہہ دیا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے انڈر بھی تو وہاں پہ شیعتین کا ورڈ آپ کو ملے گا کیونکہ وہ اکثر ان میں سے انہوں نے شیطنت کی روشی اختیار کی ہے ان میں سے نیک اور اچھے بھی کچھ ہوئے لیکن بہت کم تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا یہ جن کیا تھے یہ ناری مخلوق تھے ناری کیا ہوتا ہے آگ سے بنائے گئے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن ابھی جنات میں ایک ایسا جن تھا کون تھا ابلیس جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور یعنی وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے جو مقرف فرشتے ہیں ان میں چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے جیلیسی فیل کی اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان کو جنات کے اوپر فضیلت دی جائے گی حتیٰ کہ علم میں فرشتوں سے بھی فضیلت دی جائے گی تو کیا ہوا کہ ابلیس جیلیسی میں آ گیا اور اس نے تکبر کیا اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں تو یعنی وہ جو ایک جن تھا جس نے نیکی کی اور عبادت کی روش اختیار کی تھی اس کے اندر بھی وہ بیماری تکبر والی آ گئی اس نے بھی تکبر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو سب سے بڑا شیطان بنا دیا جس کو اب اس کو کس چیز کا گھومن تھا عبادت کا نیکی کا کسی کو دولت کا ہوتا ہے کسی کو پیسے کا ہوتا ہے کسی کو خوبصورتی کا ہوتا ہے کسی کو طاقت کا ہوتا ہے کسی کو حسب نسب کا ہوتا ہے اس کا سب سے بری مخلوق کونسی ہوئی ہے ابلیس تمام مخلوقات میں بدترین ابلیس والا اور ابلیس نے کون سا تکبر گیا نیکی کا تکبر گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ بدترین تکبر کونسا ہے نیکی کا تکبر ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے تکبر سے خاص کر نیکی کے تکبر سے بچائے ٹھیک ہے وہ کسی کا کوٹیشن ہے کہ باز وقت انسان کی نیکی اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے جیسے ابلیس کو اور باز وقت کسی کا گناہ اس کا جنت میں پہنچا دیتا ہے گناہ جنت میں پہنچانے والا واقعہ یعنی گناہ سے بخشش والا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور شادی شدہ سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے سنگسار اس کو پبلک عوام پتھر مارے جمع ہو کے لوگ اس کو پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے چار بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے جانے دیا کہ اب حمل ہونے دو پورا پھر آنا وہ پھر آگئی تو جب وہ محفیل سے جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ کیسی بدکار عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ توبہ کیا کہ اگر سارے مدینہ کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لئے کافی ہو جائے سمجھ آری بات یعنی کیا اس نے زنا تھا اور اس طرح کا معاملہ کے پھر حمل بھی ٹھائر گیا بچہ بھی ہوا لیکن توبہ ایسی کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کی گواہی دی ٹھیک ہے اور ابلیس کا معاملہ کیا ہوا کہ اتنی نیکی کی اتنی نیکی کی تکبر کر گیا اور ورسٹ مخلوق مخلوق سب سے ورسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر کسی سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے وہ بھی مایوس نہ ہو وہ بھی استغفار کرے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس کی رحمت سے امید رکھے آئندہ وہ اس گناہ کے قریب مت جائے لیکن وہ کام ہے کہ کئی اندر دل میں بڑھائی نہ آجائے دل میں تکبر نہ آجائے ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و جعلنی فی آئینی صغیرا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا و جعلنی فی آئینی صغیرا مجھے میری اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے و جعلنی فی آئینی ناسی کبیرا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نبی تھے اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا لوگوں نے آپ کو فالو کرنا تھا ان کے مقام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں ٹھیک ہے تو مجھے اور آپ کو بھی سب کو یہ دعا کرنی چاہیے آخری پارٹ چھوڑ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کہ اللہم جعلنی سبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا اے اللہ مجھے سبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا اور مجھے میری نظروں میں گرا دے کبھی مجھے اپنا آپ بڑا نہ لگے تکبر نہ آئے اور خلوص کے ساتھ یہ دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا اینیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بلکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ